22 سالہ شاولیان کی ناک گزشتہ سال اگست میں ایک ٹرافک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی حادثے کے بعد انفیکشن سے ان کی ناک کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی اور ڈاکٹروں کے لیے اس کا علاج کرنا ناممکن ہو گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک نئی ناک بنانے کا فیصلہ کیا یہ نئی ناک بنانے کے لیے شاولیان کے ماتھے پر ٹشو ایکسپینڈر ٹیکنیک استعمال کی گئی جس کے ذریعے ٹشو اور جلد اگائی جاتی ہے اسے ایک ناک کی شکل دی گئی اس کے بعد ان کی پسلیوں سے لی گئی ہڈیوں کو اس میں ڈال دیا کیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نئی ناک اچھی حالت میں ہے اور ٹرانسپلانٹ سرجری جلد ہی کی جائے گی جس کے ذریعے ماتھے سے ناک اتار کر اصل جگہ پر لگا دی جائے گی